اسلام علیکم شٹوڈنٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک تھاک ہوگے میرے نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں یا کاشیف اے آئی او یو چینل پر نہیں ہوں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی کوششن نہ ہو تو کمنٹ کریں شٹوڈنٹس آج میں آپ لوگ ساتھ کلاس بی اے اے ڈی اے کورس علم التعلیم کوڈ چار سو انیس مشک نمبر ایک مشک نم تک آپ لوگ اپنی یہ چار کی چار اسائیمنٹیں ایک ساتھ اپنے ٹیوٹر کو بھیج سکتے ہو ہمارے پاس درید مشک نمبر ایک ہے اس میں ہمارے پاس پانچ سوالات ہیں اگر آپ کتاب سے ڈھونٹے ہو تو آپ کو جواب ملے گی یونٹ ایک تا پانچ میں مشک نمبر ٹو ہے اس کے آپ کو جواب ملے گی یونٹ چھتا نو میں تو آج میں نے مشک نمبر ایک اور مشک نمبر دو شیئر کرنی ہے مشک نمبر تین مشک نمبر چار میں بعد میں شیئر کروں گا اگر آپ کتاب سے ڈھونٹے ہو مشک نمبر تین یونٹ دستہ چودہ اس کے بعد مشک نمبر چار ہے ہمارے پاس یونٹ پندرہ تا اٹھارہ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سول فسائیمنٹ کی طرف اس میں ہے قرآنی بقت نظر سے معلم کے لیے کون سی دو خوبیہ نہائیتی ضروری ہے ہمارے پاس پہلا ہے علم دوسرا ہے سبر سوال نمبر ٹو ہے نسپل اینڈ سے متعلق ڈیوی کی نکتہ نظر کے مطابق ندرہ تیل مسائل مسائل پر تفسرہ کیجئے ایلیمنٹری جماعت اس کے بعد سوال نمبر تین ہے اسلامی نکتہ نظر سے تعلیم کا مفہوم بیان کریں اسلامی نکتہ نظر تعلیم کا مفہوم دینی تعلیم اخلاقی تعلیم علمی تعلیم انتھس کے نظر میں تعلیم نتیجہ اس کے بعد سوال نمبر چار ہے برطانی نظر میں تعلیم کے نقائص جو قیام پاکستان کے بعد تعلیمی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ان کی نشان دہی کرے رکاوٹ پھر آگے ہمارا سوال نمبر پانچ ہے اسلامی مفکری تعلیم نے تعلیم علم کی زندگی علمی اخلاقی روحانی اقتصادی پہلوں میں کس پہلوں پر زیادہ زور دیا ہے مثالوں سے وضاحت کرے اسلامی مفکری اس میں کچھ سوالات میں ہیڈنگ نہیں ہے آپ لوگ انہیں ہیڈنگ اس میں لازمی دینے نہیں ہے اور یہ ہماری طرح اسائیمنٹ نمبر ایک ختم ہوگی ابھی ہم چلتے ہیں اپنی دوسری اسائیمنٹ کی طرف سوال نمبر ایک ہے کس مسلمان مفکر تعلیم کے مقاصر تعلیم آپ کو جدید دور کے تقاضوں سے زیادہ ہم اہنگ نظر آتے ہیں اور کیسے دلائل دیں علم حاصل کرنا اخلاقی تربیت روحانی تربیت ذہنی تربیت یہ ادھر ہیڈنگ ہے لیکن انہوں نے آگے ان کے اس کو ہائی لیٹ نہیں کیا اور آپ لوگ نے سمجھ جانا جس طرح یہ جسمانی تربیت ہے ذہنی تربیت ہے روحانی تربیت ہے یہ آپ لوگوں کی ہیڈنگ ہے آپ لوگ نے مارکل سے لکھنی یہ چیزیں سوال میں دو ہے اسلامی نظریہ حیات ہی پاکستان کا مقصد اولی ہے وضاحت کرے پاکستان کا قیام توہید اور اخلاقی اصول عدل و انصاف کانونی نظام اس کے بعد ہے تعلیمی نظام معاشرتی ریاست چیلنج اور مستقبل کا خواب انصاف کے سنلوں کی ادم پیش گئی تعلیمی نظام میں ترقی معاشرین مثال آگے سوال نمبر تین ہے خاندانی گروہی اور بین الاقوامی حالات پر تعلیم کس طرح اثر انداز ہوتی ہے وضاحت کریں خاندانی حالات پر تعلیم کا اثر گروہی حالات پر تعلیم کا اثر بین الاقوامی حالات پر تعلیم کا اثر خاندانی حالات پر اثر گروہی حالات پر حثر بین الاقوامی حالات پر اثر پھر آگے ہمارا سوال نمبر چور ہے نصاب کی اہمیت افادیت کو مندر نظر رکھتے ہوئے آپ کیسے ایک اچھے نصاب کی تدوین تشکیل کر سکتے ہیں مفصل بیان کریں نصاب کی اہمیت اور افادیت نصاب کی اہمیت دردہ دیل ہے اچھے نصاب کی تدوین کیلئے ضروری مراحل مراحل تعلیمی سرگرمیاں اچھے نصاب کی خصوصیات نتیجہ آگے ہمارا آخری سوال ہے مشک نمبر ٹو کا تمام پالسیو کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لئے اپنی مفصل رائے دیں یہ چار سو انیس کورٹ علم التعلیم ہماری مشک نمبر ایک مشک نمبر دو کمپلیٹ ہو گئی ہے مشک نمبر تین مشک نمبر چار میں بات میں شیئر کروں آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ موسیقی